اور اس وقت آپ کو برائی راست لیے چلتے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہا پریس کانفرنس کر رہے ہیں بڑی بڑی بات ہے کہ ان کے وزیر نے فلور آف دہ ہاؤس پہ بھی پریس کانفرنس میں بھی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اور ہم تیل دلوائیں گے نتیجہ کیا ہوا کہ اس پیٹرولیم مافیا کے سامنے بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آخر میں پچیس یا چھبیس جون کو ان کو تیل کے ریٹس میں ایک بار پھر اضافہ کرنا پڑا دنیا بھر میں ریٹ کم ہو رہے تھے پاکستان وہ بدنصیب قوم ہے جس کے ساتھ ایک بار پھر انہیں استحصال کیا اور یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلور آف دہ نیشنل اسیملی میں آپوزیشن کی دنوں میں کہتے تھے کہ اتنا پرسنٹ ٹیکس ہم ٹیکس کم کر دیں گے حکومت میں آنے کے بعد اس وقت غالباً شاید پچاس فیصد پیٹرولیم سرچارج یا ٹیکس کی مد میں لیوی کی مد میں یہ موجودہ حکومت لے رہی ہے یہ ایک اور خطرناک یوٹرن عوام دشمنی کا اس حکومت نے لیا گندم بوران اس حکومت کے دور میں سٹارٹ ہوا نتیجہ اگین کے انکوائری ریپورٹ ہوگی کمیشن بنایا اور ہم مافیے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنگے ہم کارروائی کریں گے بڑی بڑی باتیں کی کچھ نہیں ہوا اور پھر مافیاز اور سٹرونگ ہوتی گئیں اور طاقتور ہوتی گئیں حکومت گھٹنے تیکتی گئیں نتیجہ کیا ہوا شگر بوران اس ملک میں آیا وزیر آدم نے ایک بار پھر نوٹس لیا یہ بڑی ہے ایک حیرت انگیز چیز ہے فیصلے خود کرتے ہیں چیزوں کی مندوری خود کرتے ہیں پھر نوٹس بھی خود لیتے ہیں لیکن عوام کو جو ریلیف کا وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم شگر مافیہ کے خلاف کارروائی کریں گے اور شگر کے چینی کے نرخوں میں کمی لائیں گے آج اس ریپورٹ کو آئے وے پچپن روز ہو گئے ہیں چینی کی ریٹس میں پاکستان بھر میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ ریٹس میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے یہ شگر مافیہ کے خلاف کچھ نہیں کر پائے انہوں نے کہا جی ہم بڑی بڑی کارروائی کریں گے میں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی پانچ ہفتے پہلے اس شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے کچھ اقتصابات آپ لوگ کو پڑھ کے سنائے تھے جس کے اندر لوگ تو ٹی وی ور بات کر رہے تھے نا کہ حسد عمر کا رول ہے رزاق داؤت کا رول ہے وفاقی حکومت کا رول ہے میں نے سپیسیفکلی وزیر آزم پاکستان کے رول کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا آپ کے سامنے وہ رول کیا تھا کہ شگر کمیشن سندھ حکومت نہیں پیپلز پارٹی نہیں آپوزیشن جماتے نہیں شگر کمیشن وزیر آزم کا اپوائنٹ کردہ شگر کمیشن اپنی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کے بھوران کی ایک وجہ وفاقی حکومت کا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا شگر کمیشن کہتا ہے اپنی ریپورٹ میں کیونکہ یہ دستاویزات ہمارے پاس سبائی حکومت کے پاس تو اویلیبل نہیں ہوتے آپ صحافیوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوتے شگر کمیشن اپنی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا وفاقی حکومت کی سربراہی کون کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب کرتے ہیں وفاقی کابینہ کس کے کہنے پر شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے کامرس منسٹری کی درخواست پر کامرس منسٹری کو میں نہیں کہہ رہا دستاویزات کہنے کون ہیڈ کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں یہ تمام باتیں کہیں پر بھی میری دماغی اخترا نہیں ہے یہ وہ ہے جو کہ شواہد شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ میں جگہ جگہ آویلیبل ہے کہیں پر بھی وزیر اعظم سے پوچھ گچ نہیں ہوئی سندھ کے وزیر اعلا کو سندھ کی قیادت کو تو کراچی سے اسلام آباد بلالیا جاتا ہے لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ ڈیریکلی انوالڈ ہیں ان سے کوئی پوچھ گچ کرنے کی کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور آج پچپن روز گزر گئے کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ تمام بیگراؤنڈ آپ تمام دوستوں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے اعلان کچھ ہوتا ہے کام کچھ ہوتا ہے اور ہر کام کا مہور کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہے نقصان ایک غریب آدمی کا ہو رہے ایک عام پاکستانی کا ہو رہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد میں ایک نیا سکینڈل ایک نیا بہران جو کہ اس حکومت کی غلط پولیسیز انیفیشنسی اور ان کامپیٹنس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ حصوں میں اس وقت درپیش ہے اور اگر انہوں نے اپنی پولیسیز کو درست نہیں کیا تو یہ اور ایگریویٹ ہوگا جس طرح ماضی میں چینی ادویات گندم تیل کے بہران اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو دیئے ایک اور گندم کا بہران پاکستان میں آ سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی سمت کو درست نہیں کیا میں ان کا آپ کو طریقہ واردات سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد میں فیٹس کی طرف آوں گا ان کا طریقہ واردات بڑا سمپل ہے ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کریٹ کرتے ہیں سپلائی شورٹ ہوتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو خرد برد کرنے والے لوگ ہیں وہ پیسے کماتے ہیں جو کچھ ان کے آس پاس لوگ بیٹھے میں وہ پیسے کماتے ہیں قیمتوں میں اضافہ کر کے اور بعد میں یہ الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہی اگزیکٹلی اگر آپ عدویات میں دیکھیں مارکٹ میں شورٹ ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ماضی میں گندوں ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے